موسیقی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کے جو بڑے سٹیٹمنٹ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ اور آپ یہ کہہ سکتے ہو جو ایکشنس لی ہیں اس سے انڈیانس ہی نہیں جو انڈیانس یوکے میں بس رہے ہیں ان کے لئے بھی بہت زیادہ شوکنگ ہیں اور میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں اگر آپ ٹویٹر پہ ان کے ہینڈلز کے اکاؤنٹ پہ جاؤ گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا بہت زیادہ ویروہ دو رہا ہے اب ہوا کیا ہے کہ ریشی سوناک جی نے ہوم منسٹر جو تھی سویلا بریورمین جی ان کو بلایا ان کو بلانے کے بعد میڈیا میں گھوشنا کر دی کہ میں ان کو واپس ہوم منسٹر ہوم سیکیٹری گرہ منتری بنا رہا ہوں دوسرا اب جو سویلا بریورمین جی ہے ان کو انٹی انڈیا پرسنیلٹی کہا جاتا ہے اس کا کارن ہے اس کا کارن یہ ہے دوستوں کہ انہوں نے انڈیا کے خلاف بہت سارے سٹیٹمنٹ دیئے جس کو انڈیا اور انڈینز کے لوگوں کو پسند نہیں آئے تھے فور ایکزامپل میں آپ کو وہ کچھ سٹیٹمنٹ باتاتا ہوں سب سے پہلے سویلا بریورمین جی ہی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو انڈینز ہیں وہ بیٹین میں آکے اوورسٹے کرتے ہیں یوکے میں آکے اوورسٹے کرتے ہیں دوسرا انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یوکے اور انڈیا کے بیچ میں جو ایک ٹی آئی جو ڈیل سائن ہو رہی ہے وہ اس کے خلاف تھی کہ یہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے تیسرا جو سٹیٹمنٹ دیا گیا انہوں نے کہا کہا کہ جو بھی میں نے میڈیا میں کہا تھا انہوں نے اپنے پروفیشنل ای میل سے اپنے کیبینٹ کے میمبرز کو ای میل کر دیا اس کی بجائے پرسنل ای میل یوز کرنے کی بجائے تو یہ نوٹیس میں آ گیا تھا میڈیا میں اور انڈیا کے سامنے بھی تو یہ تھری سٹیٹمنٹ تھے اب ہوا کیا اب یہ انٹی انڈیا پرسنلیٹی کو ریشی سنک جی انہوں نے بلائیا اور ان کو اپوائنٹمنٹ کر دیا تو یہ پہلا سٹیپ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شوق میں ہیں دوسرا دوسرا یہ ہے کہ ریشی سنک جی نے جو بھی لیسٹ رسٹ نے جو بھی یوجنائیں جو بھی پلاننگ ایمپلیمنٹ کری تھی اس کو سکرائب کر دیا اس کو رد کر دیا یہاں تک بھی کوئی دکت نہیں تھی تیسری تیسری سب سے بڑا ایکشن لیا جو ایمیگریشن پولیسی تھی جو لیسٹ رسٹ نے یوز کری تھی اس کو انہوں نے ریورس کر دیا یہ میزر آپ کہہ سکتے ہو تھرڈ سٹیپ یا اس کو آپ سیکنڈ سٹیپ میں شامل کر سکتے ہو اب ایمیگریشن پولیسی کیا ہوتا ہے ایمیگریشن پولیسی ہوتی ہے دوستو ڈپلومیٹک لیول پہ جب دو دیش آپس میں سوند بناتے ہیں تو ہر ایک دیش یہ چاہتا ہے کہ اس دیش میں ویپار بڑے روزگار بڑے لوگوں کو نوکریہ ملے ہیں لوگوں کو شکشہ ملے تو اب ہوا کیا لیسٹ رسٹ نے تو ایمیگریشن پولیسی ایسی بنائی تھی کہ جسے انڈین اور یوکے کے لوگ آپس میں مل سکے آپس میں آگے بڑھ سکے ترقی گیرہ پر پر ریشی سنک جی نے آتے ہی جو بھی یہ پولیسی تھی لیسٹ رس کی اس نے ان کو ریورس کر دیا تو یہ دو میٹر ہیں دوستو جو آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو بتا دیئے لیکن اب اس کا شوکنگ ریزنز جو آ رہے ہیں لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ لیسٹ رس کو نکالنے کے لیے ریشی سنک جی نے یہ پلاننگ کری تھی سویلا بریور مینجی سے تو اس کے لیے سپیشل کمیٹی بھی بٹھائی جا رہی ہے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے کے لیے اب اس کا ڈیسیزن کیا آئے گا یہ تو فیچر میں ہی پتا لگے گا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ریشی سنک جی کو ریپلیس کر دیا جائے نیکسٹ پرائیمنیسٹر سے یہ ہو سکتا ہے سمبھاونا تو ویسے کم ہی ہے لیکن سویلا بریور مین جی جو انٹی انڈیا تھی ان کو واپس تو انہوں نے بہت زیادہ سخت کر دی ہے اب انڈیا کے خلاف تاکہ وہ یوکے میں جا سکیں تو ابھی دیکھتے ہیں فیچر میں جیسے ہی کوئی انفرمیشن نکل کے سامنے آئے گی تو میں آلزمدے پر نظر رکھوں گا اور میں آپ سا شیئر کر دوں گا تینکیو فر ووچنگ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جانے سے پہلے کہ بیٹین کے نیو پرائیمنیسٹر کون ہے وہ رشی سناک جی ہے اور ہومنیسٹر واپس کن بن چکی ہے سوئی لاپریوریمنن جی so thank you for watching bye bye and have a nice day